حضرت عائشہ کا ذاتی مقام و مرتبہ یہ بھی بہت بلند ہے بہت سی روایات کو آپ کے سامنے رکھا لیکن حضرت عائشہ کا بعض واقعات میں امت کے اوپر احسان بھی ہے اور ام میں سے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنیا ذمہنی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سفر کے اندر امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا اب سفر نے جہاں پہ پڑھا اور ڈالا ہوا تھا وہاں پہ پانی نہیں تھا ہار گم ہو گیا صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہار کو تلاش کرو ہار تلاش کرنا شروع کیا ہار نہ ملا ہار نے نہیں تھا ملنا نہ ملا اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف وہی باتیں پتہ ہیں جو اللہ بتاتا ہے ورنہ ہار اگر پتہ ہوتا کہاں پڑھا تو تلاش کرنے کا حکم نہ دیتے کہا تلاش کرو نہ ملا وقت گزرتا چلا گیا حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور صحابہ میں کھل بلی سی مچ گئی کہ فجر کا وقت قریب آ چکا ہے پانی ہے نہیں سفر کوچھ کرنے کا ارادہ کوئی نہیں اور امی عائشہ اپنے ہار کی وجہ سے کافلے کو لیٹ کرواتی جاتی ہیں اب کوچھ کرنا چاہیے تاکہ آگے پانی مل جائے حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے ان کو سخت سست کہا اور یہ کہا وہ کہا اور پہلو میں مارنے کی بھی کوشش کی اور کہا تیری وجہ سے آج اتنے مسلمانوں کی نماغ رہ جائے گی نبی کی مجودگی کے اندر یہاں پہ وہ یہ کہا رہے ہیں آسمان سے اللہ رب العزت آیتوں کو نازل فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اے مومنوں جب تمہیں پاک پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی تو دنیا میں ہر جگہ رکھی ہے تو اس سے تیمم کر لیا کرو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ اللہ رب العزت نے ہی سارے کے سارے واقعے کا انتظام کیا تھا وہ ہار جو تلاش کے بعد بھی نہیں ملا اور عسید بن خزیر نے اسی موقع پہ کہا تھا اے ابو بکر کے گھرانے والو تمہاری اسلام کے اوپر یہ پہلی احسان تو نہیں ہے اے ابو بکر کے گھر والو اسلام کے اوپر تمہارے احسانات تو اتنے متعدد ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا تو امی آئیشہ جن کو کچھ دیر پہلے حضرت ابو بکر کچھوکے لگا رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی اللہ کی قسم مجھے علم نہیں تھا کہ تُو اتنی باب برکت ہے تُو اتنی مبارک ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے اتنی بڑی ریلیف دے دے گا کہ جو وضو کہ بغیر نماز نہیں سی ہوتی آج تیرہ ہار گم ہو گیا مسلمانوں کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کر دیا آج کے بعد پانی نہ ملے تو تم تیمم کر کے نمازوں کو ادا کر لینا اب حیران کن بات دیکھئے کہ وہ ہار جو بے شمار کلاش کے بعد نہیں ملا تھا جب نماز کو ادا کر لیا اونٹ کو اٹھایا تو اسی اونٹ کی گردن کے نیچے اپنی عائشہ کا ہار مجود تھا اسی اونٹ کی گردن کے نیچے رسول اللہ مجود ہوں صحابہ مجود ہوں صحابہ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں اور نبیوں سے بڑھ کے کوئی اولیاء اللہ نہیں ہیں یہ جو ہر گلی کی نکر کے اوپر بیٹھے ہوئے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کہن اور جادوگر تو ہو سکتے ہیں مستقبل کی حبریں سنانے والے نجومی کہن اور عراف تو ہو سکتے ہیں ولی اللہ نہیں ہو سکتے نبی کریم مجود ہیں جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو اونٹ کی گردن کے نیچے والا ہار نہ بلا اور ایک مقام یہ بھی ہے بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کو پتا ہے نا بدر کے مقام کے اوپر ایک دن پہلے جب اللہ نے اطلاع کر دی ہو جب وحی کر دی ہو اور جب اللہ چاہے تو قیامت تک کے حوال نبی کریم بتا دیں اور جب اللہ چاہے جنت جوزہ کے حوال نبی کریم بتا دیں اور بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم حضرت عمر کو لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر یہاں پہ کل فلاں کافر اپنی گردن کو کٹوا کر لیٹا پڑا ہوگا یہاں پہ فلاں کافر مرا پڑا ہوگا یہاں پہ اطبا یہاں پہ شہبہ یہاں پہ ابو جہل اب بتائیے کہ دنیا میں کسی کا تجربہ اور مشاہدہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ دے کہ کل فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص کی لاش پڑی ہوگی تجربے سے یہ بات آ سکتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے اللہ نے اطلاع دی ہو تو کل کی بات بھی بتلا دے اللہ نے اطلاع دی ہو تو جہنم جنت کے حوال بھی بتا دے اور اگر اللہ نہ چاہے تو اونٹ کی گردن کے نیچے بھی ہار پڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تو سب تلاش کر رہے ہیں